السلام علیکم میورز علیہ السلام سافٹوئر کمیرے کے جانب سے میں ہم حمد علیہ السلام کاسمیٹک شاپ کے ایک اور ریڈیو میں جس میں ہم رپورٹ پر کام کریں گے پریویز کلیاس میں ہم نے سیل کو فینش کیا تھا اچھا سو ان دیس ٹوٹورز وی آر ورکنگو اندر رپورٹس سو آلیڈی کچھ رپورٹ ہمارے پاس تیار بھی ہے اس کو ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے اور کچھ رپورٹ ہے وہ ہم یہاں پہ کریں گے سو نو آزے رپورٹ پہ سٹارٹ لیتے ہیں ڈیلی سیل رپورٹ جو ہے اس کو ہم ریٹریو کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ویکلی سیل رپورٹ ریٹریو کریں گے پھر اس کے بعد منتلی سیل رپورٹس کو ریٹریو کریں گے سو نو اس کے لئے آپ کو سیمپل یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اور پھر جب یہ اوپن ہو جائے پھر اس کے بعد کاسمیٹک شاپ پہ جانے ان تین رپورٹس کے لئے آپ کو صرف ایک سٹور پروسیجر کیریٹ کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ سٹور اچھا کاسمیڈک شاپ میں ہم نے ابھی تک کوئی سٹور پروسیجر نہیں بنایا ہے اس میں ہم نے ایک ویو بنائی ہے جس سے ہم ہال سیلز کو ریٹریف کر سکتے ہیں سو ناؤ یہاں سے اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں سلیٹ ٹاپ ہنڈرڈ روز اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم اس کو ریٹریف کریں گے ہم اس کو ریٹریف کریں گے اچھا تو یہاں پہ اب ہم کریٹ کریں گے سٹور پروسیجر کو جس کو ہم ایڈ کریں گے پھر وہاں پہ جو ہمارا ہوگا آل سیلز اچھا اب یہاں پہ جو ہمیں چاہیے وہ یہاں سے ہم فرام ڈیٹ اور ٹو ڈیٹ کو پاس کریں گے اور یہاں سے وہ اس کو ریٹریف کریں گے اچھا ان پریویس کلاس میں ہم نے یہاں پہ جو آل پر چیزز یہ آل سیلز یا جو بھی ہے وہ ہم نے یہاں سے ایک قیری ہم نے بنائی تھی جو میں یہاں پہ آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں سو ڈیٹ سون یہ کیری ہم نے بنائی تھی اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے کنٹرول ایک کنٹرول یہاں پہ پیس کرتا ہوں اور باقی جو اس میں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کو میں ریموو کرتا ہوں یہاں سے اور اس کو یہاں تکلے کرتا ہوں یہ یہ اچھا اب یہاں پہ جو ڈیٹ ایڈا اور ڈیٹ مائنس ون اور یہ اچھا یہاں پہ جو ہے ہم پاس کریں گے add from data اور اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ add کریں گے do data کے ساتھ بھی add اور یہاں پہ بھی اس کو ختم کیجئے اچھا اب یہاں سے اسے ہم procedures کو create کرتے ہیں so now enter the press button and create PROC procedure and get cell report اچھا یہاں سے add from data اور has a data comma add to data sorry add to data اور پھر اس کے بعد has a data اور has a begin اور پھر یہاں سے ہم اس کو end کرتے ہیں end اور اس کو کرتے ہیں execute اچھا تو اس کے اطرح ہم from اور to dot that یہاں سے پاس کریں گے اور وہ یہاں پہ اس detail کو یہ retrieve کرے گا so now یہاں پہ ہم آکے sales reports میں add کرتے ہیں ہم ایک فارم کو اور اس کو نام دیتے ہیں if i am daily daily sales report اس دن میں ہم نے کتنے ہم نے کتنے سیلز کی ہیں بس اس کا راپورٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے اس کا size تھوڑا صحیح کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں اس کو daily sales report اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ایک central screen کو کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ کئی سے بھی جا کے اس crystal reviewer کو copy کریں اور یہاں پہ اس کو paste کریں اب اس کے بعد بناتے ہیں ایک report کو new item اور یہاں سے جاتے ہیں reporting پہ یہاں سے اس کو کرتے ہیں rpd underscore یا underscore ختم کیجئے اور daily sale report اور یہاں سے اس کو add کرتے ہیں اچھا اب using ویزرٹ اور یہاں سے اس کے میل سرور اور select کیجئے database اس کے بعد store procedure and that is the store procedure اس کو یہاں پہ select کیجئے یہاں سے اس کو ایک date پاس کرتے ہیں 01-01-2020 اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو بھی پاس کرتے ہیں 30-03-2020 2000 چھلیے خیر میں یہاں پہ بس date ہی ڈالتا ہوں تاکہ کوئی رہیں گے اس military ہو جائے چھلیے اچھا میں اس کو اوکی کرتا ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے میں صرف provider ڈریک کرتا ہوں اچھا کوئی بات نہیں ہے اس کو میں دوبارہ یہاں پہ ڈریک کرتا ہوں sorry اس کو select کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ پاس کرتے ہیں اس کو signal نہیں کرتے ہیں یہاں سے میں پاس کرتا ہوں دو ہزار بیس سلیش zero one ڈیش zero one اور پھر یہاں سے بھی پاس کرتے ہیں دو ہزار بیس ڈیش zero three ڈیش zero one اور اوکی کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب میں نکس کرتا ہوں اس کا جو format ہے ہوئی آپ کو صحیح select کرنے ٹھیک ہے اچھا customer contact number اچھا اب اس customer contact number پہ اس کو ہم grouping کریں گے یہاں پہ تو میں اس contact number نہیں customer number پہ یہاں پہ customer اور contact number جو یہاں پہ ہم grouping کریں گے سو یہ ہمارے پاس ہے customer اور contact number سو یہاں سے یہ contact number ہے ہمارے پاس اچھا field ہم سب کے سب شو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس field کو نہیں شو کرتے ٹھیک ہے اس کو اس کو واپس اور اس کو بھی شو نہیں کرتے باقی next اور اس کے بعد جو ہے customer پہ ہم grouping کرتے کہ customer پہ ہم نے کتنی sales کیا تو by name جو ہے اس کا grouping ہو جائے یہاں سے next اور اچھا اب ہمیں total چاہیے وہ total amount کا صرف ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے اب next کرتے ہم ہر customer جو ہے total sale اس پہ ہم نے کتنی کی ہے وہ سب یہاں پہ شو ہو جائے گا اب next اور یہاں سے اس کو ہم finish کرتے ٹھیک ہے اچھا تو یہ بن گیا ہمارے پاس ایک report اب اس report میں ہم کریں گے اس کو بھی ختم کریں اگر میں اس report کو open کروں تو یہاں سے میں pass کرتا ہوں 2020 day01 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 اور اس کے حواد آتے 2020 day03 day01 اور یہاں سے اس کو ok کرتے اچھا یہاں پہ کچھ بھی retrieve نے ہوا چلیں میں اس کو دوبارہ refresh کرتا ہوں promote کرتا ہوں new parameters کو pass کرتا ہوں اسے جو ہم نے date ہم نے pass کی اس کو 04 day01 کرتا ہوں اور پھر چک کرتے اب شائب دیکھیں تو اس کو ہمیں یہ تو بار بار repetition نہیں چاہیے اس کو ہم کیسے ختم کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آنا ہے یہ group 1 کا starting یہ اس کا end چلیں میں repetition کو ختم کرتا ہوں اس کو save کرتے اب اس کے بعد دیکھتے یہ دیکھو repetition ختم ہے لیکن start or end میں یہ دیکھو اس کا total ہے یہ اس کا start ہے اس کو ہم ختم کریں گے یہاں سے اس کو بھی ختم کریں دیکھئے اب آپ دیکھ سکتے صرف حامزہ سلمان اور ان کی sales اچھا اچھا one by one customer کا total اور پھر over total ٹھیک ہے اچھا تو یہاں سے میں اس کو edit کرتا total sales total sales amount جتنی sales ہم نے کیے ان کا total sales ٹھیک یا اچھا اس کو کرتے اس site پہ اور یہاں تک اس کو لے کر آتے اور اس کا lines وغیرہ یہ ہے اس کے پاس بس یہ صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہمیں ایک lines کو بھی draw کر نے سو نو پھر اس کی جو دونوں object کو select کیجئے ان کو بھی سب کو نہیں ان کو select نہ کیجئے رپورٹ پیوریو میں اچھا اب یہ ہمارے پاس ہے counter customer یہ حمزہ ہے یہ سلمان ہے ٹھیک ہے so now یہاں سے میں آتا ہوں اس کا جو ہے یہ contact number جو ہے اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس contact کو یہاں سے اب ان دونوں کو select کرتا ہوں ٹھیک اس کا جو یہ underline اس کو ختم کرتے اور والد کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں جو contact number ہے یہاں پہ column لگا دیجئے اور باقی جو ہے اس کو بھی توڑا نیچے کیجئے یہاں پہ ایک space بھی create کیجئے تاکہ uv center پہ آجائیں ٹھیک ہے اور بعد میں یہ group زیادہ کرتا ہوں اور sale date تو یہاں تک یہ بھی یہاں ٹھیک ہے total amount یہاں تک اور اس کا size توڑا زیادہ کرتے ہوں اور یہ total amount کا size اتنا نہیں ہونا چاہیے بس اس کا یہ زیادہ ہے بس یہ کافی ہے اس کے لئے اور یہاں پہ comments کا زیادہ ہونا چاہیے so comments کو زیادہ کیجئے اور پھر یہاں پہ جس نے sale کو create کیا ہے comments اور بھی زیادہ کیجئے یہاں پہ اور یہ comments بھی لے کر آئے یہ create وائب یہاں پہ لے کر آئے ٹھیک ہے اچھا اب ان کو select کرتے ہیں یہاں پہ جو underline جو line آپ پہ شور ہے اس کل میں کرتے ہیں اب چلیں ہم دیکھتے ہیں اچھا اب یہاں پہ line بھی چاہیے سنو یہاں سے toolbox میں آکے یہاں پہ line را کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگیا line را اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سیل auto یہ سنٹر پہ ہونا چاہیے اس کا توڑا اور size یہاں پہ زیادہ کیجئے اچھا اور اس line کو سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو توڑا نیچے لے کراتے ہیں اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست لگ رہے اچھا تو یہ ہمارے پاس یہ ریپورٹ یہ contact number ہے ان کا اچھا اب ایک جو line ہے وہ ہمیں اوپر بھی چاہیے اس line سے سونو یہاں پہ آتے ہیں اور اس line کو اوپر بھی ایک line کو ڈھا کرتے ہیں اور یہ جو group ہے اس کو توڑا آگے کرتے ہیں اس کے جو size ہے وہ کم کیجئے اب اس میں اگر ہم جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جلی جلی بناوں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں لوں گا customer sell amount ٹھیک ہے کیونکہ میں جلی جلی کروں گا بس اس سے copy لینا ہے ہمیں اس reports کو اس report میں سنگل کرتے ہیں اس کو بھی سنگل کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک line کو ڈرا کرتے ہیں یہ ہو گیا ایک line یہاں پہ کسٹمر کا total finish دیکھو کسٹمر total آ رہا ہے اچھا مجھے ایک box بھی چاہیے جو میں اس کو اس میں بند کر تاکہ اسے ہمیں پتا چلے کہ یہ اوپر چلا گیا اچھا اب اس سے ہمیں پتا چلے کہ کسٹمر کا total امون لینی اب ایک اور مسئلہ بھی بننا جا رہا ہے اس کو delete کرتے ایسے آل لڑی ہمیں پتا چلتے کہ ہمارے پاس کسٹمر total اس کو دوبار اچھا اب میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں سے format object میں جاتا ہوں اور اس کا جو color ہے وہ میں اس کو border اور اس کا inside color اس کو میں black کرتا ہوں ٹھیک ہے اور OK کرتے پھر اس کے اندر جو select ہو ہے اس کو میں right click format object میں جا کے funds کو یہاں white تو اب ہمارے پاس total sale ہے تو چلتے اس total sale کو یہاں sit کرتے اس کو اور اس کو منی چلے کراتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس total amount ٹھیک total sales amount اچھا اس میں ایک line بھی چاہیے سو now یہاں سے آئیے اور یہاں پہ line کو یہاں تک dry کیجئے ٹھیک ہے اب اگر اس کو open کریں تو آپ دیکھ سکتے total amount is already ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اچھے line یہاں پہ ایک line کو ڈرہ کرتے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں field explorer میں جانا ہے اس میں special field سے enough in اس کو retrieve کرنا ہے اس کو میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ نیچے جو ہے اس ka pages number اور یہ اچھا اوپر کرتے ہم اس report کو designing ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو نیچے کرتے write کرتے اس کو surprise کرتے show نہیں کرتے اس area کو اگر آپ جتنا بھی بڑھائے تو بڑھائے اس سے پرخ نہیں پڑتا ہے ٹھیک اچھا اب چلتا ہوں میں اس سے copy لیتا ہوں control و اور یہاں پہ اچھا اب اس کو ختم کرتے یہاں سے نہیں یہاں سے copy کرتے paste کرتے یہاں پہ اور یہاں پہ میں لگتا ہوں print date print date ٹھیک ہے اور print date میں میں یہاں سے فیلکس میں میں جا جو print date میں یہاں پہ ان کے inside set کرتا ہوں اچھا اب ایک اور چیز ہمارے پاس اس کو کریے اس site پہ اچھا اب میں یہ سے ایک report کو میں ان تینوں میں use کروں گا یہاں پہ مجھے یہ from or to date to ہے مجھے ایک اور کو create کرنے add add ریپورٹ name ریپورٹ name ہم وہاں سے پاس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس report name کو میں copy کرتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھتے اور اس کو بڑھا کرتے ٹھیک یہاں تک write کرتے اس کو format object اور پھر اس کے بعد font اور font کے بعد ہمارے پاس 22 یا 26 جو بھی ہو ٹھیک bold اور ok کرتے اس کو ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ہوگا یہاں name جو ہم وہاں سے pass کریں گے اس ایک report کو ہم بار بار use کریں ٹھیک اچھا میں ایک copy لیتا ہوں یہاں paste کرتا ہوں ٹھیک اور یہاں سے sit کرتا ہو اس کا range range ٹھیک ہے اب range جو ہوگا یہاں پہ from dead تو from dead جو ہوگا وہ یہاں سے میں اس select کروں گا یہ ہوگا ہمارا from dead ٹھیک ہے اور اس کے بات ہوں پہ to dead to to dead کو یہاں سے پی لے کر آتے اس کو ختم کرتے یہاں سے اور اس کو تھوڑا زیادہ کرتے اس کا size کرتے right پہ ٹھیک ہے اچھا اب two یہاں پہ fill explorer میں اس میں two ہم یہاں پہ add کرتے ٹھیک ہے اس کے inside جو ہے اس پہ زیادہ ہے تو اس کو ختم کرتے اب اس کو ہے اس کو center پہ کرتے یا چلے اس کو report name کے ساتھ ایک line پہ کرتے ٹھیک اچھا save کرو اس کو یہ print date اور اس کا زیادہ کرو اس کو save کرتے right click کرتے session expert بجاتے page color background break کرتے ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے اچھا اگر میں یہاں پہ چلے پہلے اس کو ہم daily میں add کرتے یہاں سے میں آؤں گا اور اس کو date پاس کرنے وہ بھی daily from or to date daily ہوگا آج کا date ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے کرتے rpt اور ہمارے پاس daily report نام نہیں چاہیے لیکن چلو بس ہم نے create case report کو use کر دیں ڈھیک ہے ڈھیک 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 اور اس میں یہاں پہ add کرتے ہم from date اور to date ٹھیک ہے سو یہاں سے کرتے جو اس کا نام ہے وہ یہاں پہ آپ کو بالکل اسی طرح سے from date اس میں آپ date time dot now ٹھیک ہے جیسے ہمیں date time dot now کو fast pass کرنے اور یہاں پہ جو ہے ہمیں two پہ بھی pass کرنے اس کو اور یہاں پہ جو ہے ہمیں crv dot report source is equal to rpt اچھا یہ ہمارے پاس daily sale report جاتے ہے home page پہ where is the home page اچھا ادھر آئی اور یہاں سے reports میں دے daily sale reports so control v یہاں سے اس کو import کیجئے اور پھر اس کے بعد آتے frm is equal to new اور اس کے بعد آتے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے frm dot show dialogue تو یہ ہمارے پاس daily sale report اب سپورٹ کو ہم بار بار کیس daily جو آج کا date ہے بس میں ہاں پہ دیکھتا ہوں آج کا کچھ sale نہیں ہوگا بس صرف farm equity report پھر 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 ایک sale کر ہوں simple سی اچھا report name کو ہم نے پاس نہیں کیے یہاں پہ چلتے report name کو بھی pass کرتے ٹھیک ہے یہاں سے report name کو pass کرتے hitter report name اور یہاں پہ report name میں ہم لیکھتے daily daily sale report اور اس کو run کرتے اور پھر اس کے بعد میں sale کرتا ہوں یا چھے لئے پہلے میں اس daily sale report کو print کرتا ہوں آج اب یہ مجھے کیے رہا ہے error in the file of pt fell to return data from database database virtual code this اچھا اس کو میں آس کے finish کرتے اور پھر دوبارہ چلتے یہاں سے right click کرتے اس پہ پہ اچھا سو now یہاں پہ right click کرتے database ویریفائی کرتے ویریفائی ڈیٹا بیس ٹھیک یہاں سے پاس کرتے ہم اس کو 2020 ڈیش سپر ون ڈیش سپر ریک اور پھر یہاں سے 2020 ڈیش 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 سیلو ٹھیک ہے اور یہاں سے ok کرتے اس کو ڈیٹا بیس is ویریفائی یہاں سے چک کرو سکتے ہیں یہاں پہ کام کر رہے سو now let's do again login login اور یہاں سے ڈیلی سیل ریپورٹس اچھا آپ یہ کون سا error and a file temporarily this one that rpt failed to retrieve data from database ویس ہمارے خیال میں ہم نے کوئی اور چیز یوز کی یا کی آپ نے یوز کی یہاں پہ ریپورٹ کالنے میں daily sale report ہم نے یوز کی پھر daily sale report ہم نے یوز کی پھر اس کے perimeter کو ہم نے sit کیا from date or to date سا ہی اس کا spell لیں اچھا یہاں میں اس کا format set کرتا .to string پھر صحیح ہوگا ٹھیک ہے 2000 نہیں نہیں پھر ہمیں year چاہیے پھر اس کے بعد date چاہیے پھر جس کے بعد منج چاہیے پھر date چاہیے ٹھیک ہے سو یہاں سے اس کو copy کیجئے اور یہاں پہ بھی اس کو paste کیجئے پیسٹ کرتے so now save the changes اور پھر اس کے بعد run کرتے اس کو اور login login کے بعد login اور یہاں سے جاتے ہم daily sale reports اچھا اب آج میں کچھ sale ہے ہی نہیں تو چلتے ہم from آج کا sale ہے اس میں ایک sale new sales لانا تھی ٹھیک ہے اور اس میں sale کرتا ہوں head and shoulder پانچ اور اس کو add کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے add کرتے live boy کو بھی اور اس کے بعد اس کو finalize کرتے with payment ٹھیک ہے یا اس payment کو hutten کیجئے یا سے finalize کیجئے میں اس کو close کرتا اس کو بھی یہاں پہ ریپورٹ میں تھا آپ دیکھ سکتے آج ایک sale ہوا ہے جس کا اتنے فیسے اور اتنے مان چکے ٹھیک ہے so that is the sale report چلتے ہم weekly report پہ نکس پہ weekly report پہ کام کریں